بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناتے محبوب داور سند ہو گئی فردئی سیاں میری مسترد ہو گئی اور مجسا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نمازی کی حد ہو گئی عدب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر شہر کو سکندر سلام کرتا ہے اور اس میں نہ رہنا کہ پہلے کوئی سلام کرے وہ محترم ہے جو پہلے سلام کرتا ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے سلام کا جواب دیا آپ کے اس جواب دینی کی گواہی وہ فرشتے دیں گے جو اس محفل میں آئے ہوئے ہیں حضرات پورا مجمع نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتا دوں اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیا اللہ نے پہلا سوال اپنی حبیب سے کیا اے میرے حبیب اے میرے محبوب ذرا یہ بتائی یہ زمیں کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے رب یہ زمیں تیری ہے اور اس کا مالک کون ہے پھر اللہ نے دوسرا سوال کیا اے میرے حبیب اے میرے محبوب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کس کے لیے ہیں اور آپ کا مالک کون ہے میرے حبیب نے جواب دیا اے میرے مالک میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی تو ہی مالک ہے رب نے تیسرا اور آخری سوال کیا اے میرے حبیب ذرا یہ بتائیے کہ میں کس کے لیے ہوں اللہ کی حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے شرم سے آگئی مجھے حیاء سے آگئی اللہ کی حبیب فرماتے ہیں مجھے شرم سے آگئی پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود پڑھتا ہے پورا مجمع نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کافی دیر سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں اور جتنے لوگ کھڑے ہیں اس سے زیادہ لوگ کھانے پہ ہیں اور جتنے لوگ کھانے میں ہیں اس سے زیادہ لوگ گھر میں ہیں اور جتنے لوگ گھر میں ہیں اس سے زیادہ لوگ قبرستان میں ہیں حضرات اگر آپ ادھر ادھر ہیں ٹہل رہے ہیں اور اگر آپ جلسے سننے کی نیت سے آئے ہیں اگر آپ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں تو آپ سے معدوانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ حضرت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آئے الحمدللہ زیادہ دیر تک نہیں بس سڑے گیارہ بجے تک آج کی یہ محفل ہوگی پھر انشاءاللہ آج اس وقت لوگوں کو بلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے میک کے ذریعے اعلان کے ذریعے کی آئیں کل کا آپ محول دیکھیں گے لوگوں کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں بلکہ بھیجنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں گے یہاں پر اتنی بھیڑ ہوں گے کل بلا کسی لمحے انتظار کے وقت جو ہے بلکل بھی وقت دامن گیر نہیں بلکہ گردن گیر ہے بڑی تیزی کے ساتھ مددہ رسول محترم جنابِ غلام مرتضی نعیمی آئے اور اپنے کلام سے ہمسامین کے قلوب کو منور و مجلق ہے حضور ناصر ملت حضرت علامہ مولانا سید عزیم الدین احمد نعیمی قادری کہ آمد آمد ہو چکی ہے ماشاء اللہ بس کچھ ہی لفوں کے بعد حضور جو ہے اسٹیز پر جلو بار ہوں گے آپ حضور کے نورانی عرفانی چہرے کے زیارت کریں گے اور اپنے نیکیوں میں اضافے کا سبب پریں گے بڑی تیزی کے ساتھ مددہ رسول شہزادہِ غلام مرتضی نعیمی جناب غلام محمد وہ مہد کے روبرو آئے ایک نادخانی ہوگی اور ایک تقریر اس کے بعد الحمدللہ بس دس میٹ کے اندر حضور تشریف لانے والے بڑی تیزی کے ساتھ بس ایک شہر پڑھتا ہوں اس کے بعد مددہ رسول اندلی بے گلشنی رسالت جناب نوردین احمد نعیمی آپ کے حوالے ہوں گے بس بڑی تیزی کے ساتھ کہ ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا جتنے لوگ بیٹھے ہوئی دیرے سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا قرآن پاک کی سورت میں ہے چہرہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا قرآن پاک کی سورت میں ہے چہرہ محمد کا اور وہ پتھر مارنے والے وہ کولہ ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے وہ کورا ڈالنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا حضرات یہاں پر کوئی جو ہے اپنی آواز کو دکھانے یا کوئی بھی جو ہے اپنے ہنر کو آزمانی کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر صاحبِ آستانے سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں آپ ہم اور آپ یہاں پر جو ہے کسی اور نیت سے نہیں بس یہی نیت سے آئے ہیں کہ بارگاہ سے شاہ عالم رحمت اللہ لے نگاہ کرم فرما دے انشاءاللہ جو ہے کہ ہم یہاں پر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں اور وہاں پر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ ان اللہ والوں کی نگاہیں کرم جب اٹھ جاتی ہیں تو لوگ سوچ بھی نہیں پاتے کہ وہ کہاں سے کہاں تک آ جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مدہ رسول بھائی جنابِ نورتیر احمد نیمی کا استقبال فلک شگاب ناروں کے ساتھ کر لے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نارے تکبیر نارے رسالت دونوں کے زندگیوں میں بے پناہ برکتی آتا فرما ایک شیر میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں جب انہوں نے ایک شیر پڑھا تو دل کر رہا تھا کہ ایک شیر میں بھی پڑھ دوں گے کر دلوں کو پاک عشقِ مصطفیٰ کے جام سے بہت پہلے لکھا گیا تھا میں آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں کر دلوں کو پاک عشقِ مصطفیٰ کے جام سے رب تعالیٰ بھی نوازے گا تمہیں اکرام سے اگر سمجھ میں آ جا رہا تو کہہ دے سبحان اللہ اس میں بہت اشعار ہے بس میں گنے چنے دو تین اشعار پڑھوں گا اس کے بعد خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ حافظ وقاری انور صاحب اشرفی آپ کے حوالے ہوں گے بس دس منٹ کے لئے بڑی تیزی کے ساتھ یہ گر دلوں کو پاک عشقِ مصطفیٰ کے جام سے رب تعالیٰ بھی نوازے گا تمہیں اکرام سے اور ہوں نعیمی قادری رضوی حبیبی اشرفی ہوں نعیمی قادری رضوی حبیبی اشرفی میں خریدا جا نہیں سکتا ہوں سستے دام سے میں خریدا جا نہیں سکتا ہو سستے دام سے اور خوفِ رب اشکِ نبی ولیوں سے الفت ہے اگر خوفِ رب اشکِ نبی ولیوں سے الفت ہے اگر خلد میں جاؤ گے بے شک تم بہت آرام سے خلد میں جاؤ گے بے شک تم بہت آرام سے اور پڑ گئی ہے لد گناہوں کی تمہیں توبہ کرو پڑ گئی ہے لد گناہوں کی تمہیں توبہ کرو خوف کر احمد ذرا تم حشر کے انجام سے خوف کر احمد ذرا تم حشر کے انجام سے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ حضرتِ حافظ وقاری انور رضا اشرفی آپ کے حوالے پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ استقبال کریں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور صدر الفاظل فیضانِ عالم بابا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت کچھ بھی ہو تاثیرِ بیان اچھی نہیں عدو میں جو نہیں رہتی وہ زباں اچھی نہیں ہوتی بیان کچھ بھی ہو تاثیرِ بیان اچھی نہیں ہوتی اور مولا علی کے بچوں سے جو بچے بکس رکھتے ہیں نبی فرماتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی نبی فرماتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی اور جو امتحانے جو امتحانے محبت میں ڈالے جاتے ہیں جو امتحانے محبت میں ڈالے جاتے ہیں انہی کے نیزوں پہ بچے اچھانے جاتے ہیں اور حسینوں قاسموں عباس شیر خار اسگر علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں علی کے گھر میں فقط شیر پالے جاتے ہیں میں نے بڑا اچھا شیر پڑھ دیا آپ لوگوں نے مجھے ایسا دیکھا ایسا محسوس ہوا کہ کوئی انسان شیر نہیں بلکہ جنات پڑھ رہا ہے خیر انشاءاللہ کوئی بات نہیں بڑی تیزی کے ساتھ مدہ رسول اندلی بگل شنی رسالت بل بلے باغِ نعیم و رضا محترم جنابِ معمون رشید آپ کے حوالے آپ ان کے حوالے رب العلا ہو جائے گا اور ایک ہی سجدہ کیا ایک ہی سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں آدھا ہو جائے گا ایک ہی سجدہ کیا شبیر نے یہ سوچ کر دوسرا سجدہ قیامت میں آدھا ہو جائے گا اور سنیوں کی شان کو للکار نہ تم چھوڑ دو سنیوں کی شان کو للکار نہ تم چھوڑ دو ورنہ پیدا پھر کوئی صدر اللفاظل ہو جائے گا حضرات بڑی تیزی کے ساتھ خطیب زیشان حضرت اللام حضرت اللامہ و مولانا شہادت حزین صاحب فیضی نعیمی بس دس نیٹ کے لیے آپ کی حوالے اس کے بعد تیار رہیں حضرت حافظ وقاری کلام نعیمی موسیقی